جو ایک فیصلہ آیا اور جس کے بعد جو سیٹیں ہیں ریزرف سیٹس اس معاملے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں سلسلے میں اور اپنی پٹیشن لے کے اور ریزرف سیٹس جو کہ تحریک انصاف کا حق بنتا ہے ہماری جماعت کا حق بنتا ہے آرٹیکل ففٹی وان بلکل واضح اس حوالے سے کہ جو بھی اسمبلی کی تو تعداد ہوگی جس پر جس پارٹی نے جتنی نشستیں اس کی ہوں گی آزاد امیدواروں کے جوائن کرنے کے بعد جو جس پارٹی کا تناسب ہوگا اسی حساب سے اس کو ریزرف سیٹس ملیں گی یہ واضح لکھا ہوا ہے یہ واضح لکھا ہوا ہے لیکن یہاں نہ صرف یہ ہوا کہ تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل کی جائز سیٹیں نہ صرف وہ روکی گئی بلکہ ان کو دوسری پارٹیز کو وہ کس قانون کے تحت دے دی گئی ہیں یہ سوال ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میچز ہو رہے ہیں پی ایس ایل کے وہاں پہ جو خالی نشستیں ہیں وہ بھی آپ لے لو وہ بھی ان کو دے دیں آج ہم دیکھ رہے ہیں پیناما میں لیٹن امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے پانچ مئی کو وہاں کی بھی آپ ایڈوانس بکنگ کرا دیں کہ ادھر کی بھی ریزرف سیٹیں آپ کو دے دیں اس کے علاوہ کوئٹ میں چار اپریل کو الیکشن ہونے جا رہا ہے کوئٹ کے اندر ادھر بھی ابھی سے آپ بکنگ کروا دیں کہ ریزرف سیٹس تنون کی ہیں ریزرف سیٹس اور پیپس پارٹی کی ہیں مالدیپ میں الیکشن ہو رہا ہے کس اپریل کو اس کی بھی ریزرف سیٹس آپ ان کو دے دیں اس کے علاوہ بیلجیم میں ہو رہا ہے پوری دنیا میں سال بیشتر ممالک میں الیکشنز ہو رہے ہیں ٹھیک تھاک سیٹیں مل سکتی ہیں آپ کو ٹھیک تھاک سیٹیں مل سکتی ہیں ویسے بھی پینامہ جیسے ممالک میں آپ کے سیف ایبنز تو ہیں آپ کی سیف سیٹیں بھی آ جائیں گی ریزرف سیٹیں بھی آ جائیں گی آپ لینے وہ سیٹیں اس وقت ہم کیا پیغام دے رہے ہیں یہ جو نوجوان یہاں گیلری پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں چیٹنگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا ان نوجوانوں کی ووٹ کے ساتھ یہ ہوگا لوگوں کی منشاہ کیا ہے کہ ان کی اتنی سیٹیں ہوں ان کو ہم نے ووٹ دیا ہے اول تو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ایک سو اسی سیٹیں نیشنل سمیلی کی تحریک انصاف نے جیتی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کیا صرف نگر سیٹیں اور آپ نے سیٹیں چورائیں اور اس کے بعد پھر ریزرک سیٹ بھی چوری تو یہ کیا میسیج دی رہے ہیں عوام کی منشاہ کیا ہے انہوں نے کس کو ووٹ دیا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں آج فارم فورٹی فائیو جو اپلوڈ ہوئے کل وہ ساری کہانی بتا رہے ہیں کہ اریجنل کیا ہے اور فیک کیا ہے سب سب کہانی بتا رہے ہیں اس لیے عدالتوں سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ زیادہ نہ تحقیقات کریں اور اس قیادت اور عوام کے بیچ میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو عوام کے نمائندہ جنہیں انہوں نے چنا ہے وہ ہی نمائندگی کرے عوام کی میں آخر میں ایک بات کروں گا کہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عمران خان کو عمران خان کو سیاست نہیں آتی عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن آج سارے عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹیں اس سے مانگ رہے ہیں آج عمران خان کو ایک سیکنٹ بات ختم کرو چیئرمنٹ صاحب مجھے بات ختم کرو آخری بات کرو آخری بات کرو آج کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی آج عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹیں آپ مانگ رہے ہیں آج کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن آج عمران خان کے مخالف عمران خان کا نام لے کر میڈیا کی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں میڈیا کی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں اپنے ویوز بڑھا رہے ہیں آج کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن عمران خان نے اس ملک میں کلین سویپ کر کے دکھایا ہے اور کلین سویپ کر کے دکھایا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب عمران خان جیل سے باہر آئیں گے انشاءاللہ اور ہم یہاں سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو عوام نے منڈٹ دیا ہے فیل فور عمران خان کو رہا کیا جائے ان کی اہلیہ کو رہا کیا جائے ان تمام بے گناہ اور مظلوم ہم جو قیدی ہیں خواتین و حضرات ان سب کو انصاف دیا جائے رہا کیا جائے پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم اللہ کا حکم نہ مارے اور انصاف کا نظام یہاں پہ نہ لے کے آئیں اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل عدل قائم کرو ہمیں انصاف اور عدل قائم کرنا ہے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے اللہ تعالیٰ سب کا ہاں بھی اناثر ہو آپ کا شکریہ تینکیو جی سنیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب جی میں آپ کو بھی ٹیم دے دیتا ہوں جی سنیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب کہاں جا رہے ہو میں اس سپیچ کے بات دے دوں گا فیصل صاحب اس سپیچ کے بات دے دوں گا یہ جاک آ رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں پھنچرہ منٹ نہیں جی فہرمائک کھول ہیں فیصل جاوید صاحب کا چیئر مول صاحب شکریہ میں ایک سٹیکس آپ کے صاحب نے رکھنا چاہتا تھا یہ ریزرف سیٹ کی حوالے سے خیبر پختون خواہ کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ چھبیس سیٹیں دے دی گئیں کتنی سیٹیں جیتی ہوئی تھی انیس انیس سیٹیں جیتی ہوئی ہیں چھبیس دے دی ریزرف سیٹ جمعیت علماء اسلام نے سات سیٹیں جیتی انہیں دس سیٹیں ریزرف مل گئیں پیپلس پارٹی نے چھار سیٹیں جیتی انہیں چھے سیٹیں ریزرف مل گئیں نون لیگ نے چھے سیٹیں جیتی انہیں آٹھ سیٹیں ریزرف مل گئیں اے این پی نے ایک سیٹ جیتی ایک ملی پارلمنٹری ایک انیس ٹوٹل جیتی ہیں چھبیس دی ہر اشاریہ سات تین یعنی کہ صفر اشاریہ سات تین یعنی کہ پوائنٹ سیون تھری سیٹ کی اوپر یعنی کہ آدھی سے توری سے زیادہ سیٹ آدھی سے توری سے زیادہ سیٹ کے اوپر ایک پوری سیٹ رکھ دیئے یہ کہاں ہوتا ہے یہ کیا انصاف ہے یعنی کہ آپ ایک طرف تو جھو پارٹی نے سیٹیں جیتی ہوئی ہیں اس کو بس صحیح ختم ختم صحیح میری اچھا میری جو تقریر ہے وہ بھی ان کو دے دیں ریزرف سیٹیں دے دیں جی سنیٹر مولا بکس چانڈیو صاحب میں جا رہا ہوں جی میں دیتا ہوں ٹائم دیتا ہوں میں آپ کا میں جیگ رہا ہوں آپ مجھے تقریر کرنے نہیں دیتی ہیں ایک ہفتے سے آپ مجھے دیکھنے مجھے تقریر دیا پھنی جی آپ نے کبھی مانگا نہیں تھی جی مولا بکس چانڈیو صاحب جی پلیس میں آپ کا شکر گزار ہوں کیا طریقہ اور مجھے میں آپ کو آج سچی بات بتا رہا ہوں پورے ایوان کو اپنی اوہ یار بس کر رہے بھی پورے پورے ایوان کو میں آج اپنے حقیقت بتاتا ہوں عرفان صاحب سنیں مجھے زندگی میں الویدہ کرنا بہت برا لگتا ہے میں بہت کم ایسے موکے پر اپنے حسنے کو برکرا لگ سکتا ہوں میں اسٹیشنوں پہ جانے کو بہت برا سمجھتا ہوں اسٹیشن پہ جاؤ اور لوگوں کو الویدہ کرتے دیکھو تو دل اداس ہو جاتی ہے اور میں یہاں جیتے جاگتے جن کے ساتھ میں نے بارہ سال وقت گزارا ہے ان کو کیسے الویدہ کہہ سکتا ہوں الویدہ کہنا بہت مشکل ہے میں الویدہ نہیں کہتا اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ کرے گا آپ خیر سے رہیں گے ہم زندگی میں بار بار ملیں گے ضروری نہیں ملنے کا ضروری یہ مقام سیرن نہیں ہے ملنے کے زندگی میں کئی مقامات ہیں ہم انشاءاللہ بہت سارے مقامات میں ملیں گے اور ہم نے ایک سواد ایسا وقت گزارا ہے ایک دو پل کے سوا ایسا وقت گزارا ہے کہ جب ملیں گے تو ہماری آنکھوں میں ایک دوسرے کے لئے پیار بھی ہوگا تو میں الویدہ نہیں کہتا تو ہم مانگتا ہوں ہاں فیصل کو میں چھیڑتا رہا ہوں بی 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 کہتے تو وہ پیار سے کہتا رہا ہوں میں آپ کا انتائی شکر گزارا ہوں ٹائم کم ہے تو میں بیٹھ جاؤں میں آپ کا شکر گزارا ہوں بات الویدہ تکیر کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو وقت گزرا ہے اس میں اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں بری باتیں بھی ہوئی ہیں لیکن میں کہتا ہوں جاتے جاتے کم سے کم ہم اچھی بات کر کے جائیں تو اگر کوئی ایک لمحہ یاد آئے جس میں ایک پل کے لئے بھی خود پر تنقید نہ کریں وہ میرا خیال ہے جانے کا وقت ہے لیکن کچھ وقت کچھ لوگ ایسے ہیں میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے وہ انہی کی باتیں بتائی ہوئی ہیں جو یاد آگئی ہے ایک بزرک دریہ پر بیٹھے تھے تو بچھو ٹوب رہا تھا تو ایک آدمی نے ان کو ہاتھ دے کر نکالے کوشش کی تو ان کے مرید نے کہا مشتاق صاحب کہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں اس کا کام ہے ڈنک مارنا ان کا نہیں یہ بری بات ہے اس کو میں نکالوں گا انہوں نے ہاتھ دیا تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا بزرک نے بھی ہاتھ اٹھایا اور وہ ٹوب دنے لگا ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں لاکھ ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا یہ موقع نہیں ہے ڈنک مارنے کا یہ موقع خاموشی سے تر جانے کا ہے ان موقع جانے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں یہی تقیر ہے اس کے بعد مر جانا ہے میرے دوستوں نے بڑے اچھے وہ کھانا کھا رہے تھے کوئی ڈیر گھنٹا دو گھنٹا کھا گیتے رہے تو میرے دوسرے دوست نے کہا مر رہے ہو پانسی چل رہے ہو کیا ہو گیا ہے کہا کیوں کہ کھانے سے ہاتھی نہیں نکالتے ہو ہم ایسا بول رہے ہیں جیسے آئندہ کبھی بولیں گے نہیں زندگی میں ہم نے اچھے کام بھی کیے ہیں ہم نے اچھے لمحے بھی گزارے ہیں ان کو بھی تو یاد کر سکتے ہو صرف ان علماء کو کیوں یاد کرتے ہو جن میں تلخیاں ہیں اب تلخیاں بھول بھی جائیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو تلخیوں کو بھولنا ہوگا اپنی دلوں کو صاف کرنا ہوگا ایسے پاکستان نہیں آگے بڑھے گا بات کیسے کریں گے آپ تیار نہیں ہوں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا آپ سیاستدانوں سے بات کرنے سے انکار میں بات نہیں کروں گا تو آپ کس سے بات کرو گے ملائکہ سے بات کرو گے پاکستان تو سیاستدانوں نے چلانا ہے آپ کو سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی جو باتیں زیب دیتی ہیں وہ ضرور کریں اس کو تنقید کا حصہ ضرور بنائیں لیکن ابھی خامخواہ جاتے جاتے بھی بم مارکے جانا ہے تو اور بات ہے آپ کا کوئی علاج نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکے گے ہم سے لیے چڑھتے سورج کو گالیاں دینا فیصل میان چڑھتے سورج کو گالیاں دینا ہائے مشغلہ یہی اندھیروں کا شب پرستوں کے روٹ جانے سے کام رکتا نہیں سوے رکا کائنات کو آگے چلنا ہے پاکستان کو انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے پارٹیوں کو آگے بڑھنا ہے اپنا سفر جاری رکھنا ہے ایسی تلخیہ کریں جو آگے کام بھی آئے ہیں یہاں اچھے کام بھی ہوئے ہیں لیکن میں ایک بات کا اعتراف ضرور کروں گا جتنا نام سینٹ کا ہے اتنا سینٹ کو اختیار نہیں ہے جتنا کام سینٹ کو کرنا چاہیے سینٹ نہیں کر سکتی اگر آپ اپنے بل پاس کروا کر ان کے پیچھے دوڑے دوڑے بھاگیں تو ہو سکتا ہے بل دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے ورنہ نہیں آتا کئی سال ہوئے میرا ایک بل تھا سینٹ نے بڑے پیار سے پاس کیا وہ قومی اسملی میں پڑھا رہا کسی نہیں اٹھایا میں نے دو تین کو منت کی میرے اپنے تھے انہوں نے تو نہیں اٹھایا وہ کیا تھا غیر ملکی پاکستانیوں کے لیے وہ میں نے بل پیش کیا اور اپنے مقالب یہاں بیٹھے تھے ان سے بات کر کے وہ پاس کروایا وہ نہیں ہو سکا کوئی طریقہ کار ہے اس میں خود و خود عمل ہونا چاہیے نا طریقہ کار کے پیچھے ہم کیوں بھاگیں کہ بل میرا پاس ہوا ہے ابھی اس کو اٹھایا جائے نہیں ایک طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے وہ بل بس میں مقتصر بات کرنا چاہتا ہوں دوسری بات میں جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ کہ آپ جو ترمیم آئی ہے صوبہ خود مقتیاری کی اٹھارویں ترمیم اسے خلاف جو سادشے ہو رہی ہیں ہم ان کو پسند نہیں کرتے وہ ہمارے لئے ناقابل برداشت ہیں یہ زرداری صحاب اور پیپلز پارٹی کے حکومت کا کارنامہ تھا کہ انہوں پاکستان کو اس سفر کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے وفاق پر صوبوں کے اعتماد کو مزید بحال رکھنے کے لیے اٹھارویں ترمیم ہوئی مجھے یاد ہے پکستان کے ہمارے لیڈر ہیں میں نام بول رہا وہ روتے رہے وہ قومی وہ کیپینٹ میں روئے رو کر کہا کہ آج میں اس لیے میں رو رہا ہوں کہ جن باتوں کے لیے میرے بزرگوں نے چیل دیکھے جن میرے بزرگوں نے قربانیاں دیا وہ آج اٹھارویں ترمیم کے ذریعے باہر ہماری وہ خوشیاں لوٹ آئی ہیں پکستان خواہ کو نام مل گیا ہے یہ بڑی بات ہے یہ وزرداری صاحب کا شکریہ آدھا کر رہے تھے ہم کہتے ہیں ایوان میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں غلط باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن ایک موقع ہے جو جب جانے دے ہاں یاد دہانے کے لیے ضرور یاد کرائیں لیکن تنقید کے لیے آپ موقع تلاش کر کے آج ہی سارے بم ماریں گے ایسا نہ کریں اس ملک میں اعتماد کی کمی ہے پاکستان میں اعتماد کی کمی ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو سیاستانوں کو ایک دوسرے کا اعترام کرنا ہوگا سیاستانوں کو اپنی ایک دوسرے کی بات کے ایک رائے کا اعترام کرنا ہوگا حقیقتوں کو تسلیم کرنا ہوگا غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا غلطیوں کے اعتراف کے بغیر ملک آگے نہیں بڑے گا آپ کا ملک گدشتہ سالوں میں فرشتوں نے نہیں چلایا آپ کا ملک آپ کے ہی سیاستانوں نے چلایا جن سے غلطیاں ہوئی ہیں اب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ فرشتے تھے میں کہتا ہوں آپ ان فرشتوں کا نام لو میں ابھی ان فرشتوں کا بتا دیتا ہوں آپ کو اور یہ کہنا کہ فلاں نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں ہوگا یہ ہو نہیں سکتا قائد عظم تے چلے گئے پاکستان تو چل رہا ہے شہید ذرف کالی پھٹو تے چلے گئے پاکستان تو چل رہا ہے بن عدیر صاحبہ تھی پاکستان سے چلی گئی پاکستان تو چل رہا ہے بڑے بڑے نام ہیں جن کا نام لو تو سر جھک جاتا ہے اتراب سے وہ عدلیہ کی تاریخ میں بھی بڑے نام ہیں سیاسی پوائنٹ کو سبکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن پھلتا رہے